السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے پاکستان ورسز انگلینڈ کا ساتوہ ٹی ٹونٹی میچ تھا اور انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان یہ میچ ہار گیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کو اللہ ہی حافظ ہے چلے تو چاند تک نہ چلے تو شام تک یہ کہاوت پاکستان کرکٹ ٹیم پر بیٹھتی ہے اللہ تعالیٰ پی سی بی کو عمد دے اور توفیق دے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا سٹائل چینج کریں محمد یوسف اور رمیز راجہ نے کافی پاکستان کو عمیدیں لگائیں تھی جیو نیوز پر بیٹھ کر یہ پاکستان بیٹھنگ کا مزاق اڑاتے تھے اور سٹائک ریٹ کے بار میں بات کرتے تھے آج رمیز راجہ کا ایک سال ہو گیا ہے اور بیٹھنگ کوئی محمد یوسف ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم بہت سلو کھیلتی ہے اور انہیں کرکٹ کھیلنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ٹی ٹونٹی میچ بدل چکا ہے تمام ٹیم میں یہ کوشش کرتی ہیں کہ ٹی ٹونٹی کو تیز کھیل جائے اور سٹائک ریٹ کو بہتر کی پاکستان کرکٹ وائل ٹیم ہے جو سٹائک ریٹ پر انسار نہیں کرتی پاکستان ٹیم ہمیشہ بالنگ پر انسار کرتی ہے اگر دو سو رن آ جائیں تو پاکستان ٹیم کی تانگیں کامنے لگ جاتی ہیں ورلڈ کپ سر پر آ چکا ہے مگر پاکستان کرکٹ ٹیم ابھی تک سوالیہ نشان پر کھڑی ہے کہ کون ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں جائے گا اور کون باہر ہوگا دیکھا جائے پوری کی پوری ٹیم باہر ہوتی ہے محمد رزوان سلو سٹائک ریٹ کے ساتھ 50 تو بنا لیتے ہیں اور اس کا پاکستانی ٹیم کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا بابر آزم جب چلتے ہیں تو پورا سلو کر دیتے ہیں اور ٹی ٹونٹی کا ستیہ ناس کر دیتے ہیں اس سیریس ہارنے کا بڑا دکھ ہے کیونکہ پاکستان یہ ہوم سیریس تھی پاکستان یہ ہوم سیریس ہار گیا ہے ہمیں امید ہے کہ پی سی بی اپنی غلطیوں سے سیکھے گا اور پاکستان کرکٹ کو مضبوط کرے گا اور ٹی ٹونٹی کو ان ٹیسٹ پلیئروں سے چھٹکارہ دے گا شان مسود اس سیریس میں نقام ثابت ہوئے عوام یہ سوال کر رہی ہے وسیم خان سے کہ ٹیسٹ کھلاڑیوں کو ٹی ٹونٹی میں کیسے ڈیبیو کرنے کی جگہ دی گئی ہم یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ اس پر سکت ایکشن لے گا اور اپنی غلطیوں سے سیکھے گا اور ورلڈ کپ میں کوئی بہتر ٹیم لے کر آئے گا بابر اور رزوان کو ذرا نیچے کریں اور اپنر شرجیل ہان اور فخر زمان کو لگائیں تاں کہ ٹیم کا سٹائک ریٹ بہتر ہو اور پاور پلے کو یوٹیلائز کر سکیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کرکٹ بوٹ کچھ سمیداری کے ساتھ کام لے گا اور ورلڈ کپ کے لئے اچھی ٹیم سلیک کرے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں